میں ہاؤس وائف ہوتی ہے یہ ہاؤس وائف ہوتی ہے اور میں اداکار نہ ہوتی میں پھر بھی اداکار ہوتی کیونکہ مجھے اداکار ہوتی ہے میں سکول لائف میں بھی اپنی مطلب وہاں پہ بڑے شوک سے لیتی تھی حصہ اس طرح کا مجھے نواز شریف سندہ بار مزہ اصل میں ایک تھیٹر نہیں ہے بہت سارے تھیٹر ہیں جن میں مزہ ہے جس میں فیصلہ باد ہے جس میں گجرا والا ہے جس میں لہور ہے اور بھی بہت اچھے مزہ آتا ہے مطلب کہ ہم جہاں کام کرتی ہیں جہاں زیادہ کرتی ہیں ادھر مزہ آتا ہے ایمی آرکان، سادکاباد، ملتان، فیصلہ دراما پڑیوز کر کے تو ہم لوس میں ہی جاتی ہیں دراما کر کے ہی فائدہ ہوتا ہے کبھی آسی جب پہلی دفعہ میں نے دراما کیا تھا ڈاکٹر رجمل صاحب کا دراما تھا وہ دریکٹر تھے انہوں نے ہمیں کاسٹ کیا اور مجھے بیس ہزار پیمٹ ملی تھی اور جب بیس ہزار پیمٹ ملی کہ میں اتنی خوش تھی جس کی کوئی حد نہیں میں نے نسی میکی صاحب کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ بہت مزہ آیا ہے کیسر پیا کے ساتھ ہم نے کام کیا ان کے ساتھ بہت مزہ آیا ہے کونسی ادھاکار ہے جو فہاشی اور ورگل کرتی ہیں استغفراللہ کیسا سوال کر دیا آپ نے نو کومنٹ اس کے باعثی ایکٹرس ہیں جو اپنے آپ کو کوشش کرتی ہیں کہ ہم لوگ این رہیں جو تھوڑی سی پرانی ہو رہی ہیں ان کے لئے ہمارا کوئی پیغام ہی ہے وہ خود ہی سمجھیں ان کی پیغام یہ ہے کہ وہ اگر کرتی ہیں وہ کسی مجبوری کے طاحت کرتی ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو کلیپ کام ہو رہی ہوتی ہے یا مطلب پبلک لائک نہیں کر رہی ہوتی تو وہ اس چیز کو شو کرتی ہے کہ ہمیں پبلک لائک کریں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو ایٹم سونگ کریں کبھی کسی نے گفٹ دیا ہو یہ تو نکمی ہے میں ہمیں گزارا ہزارا کر لیتے ہیں انڈی چکن بہت اچھا بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند بہت ہے اسلام علیکم فرا خان اور کامل خان کیسی آپ ٹھک ٹھک ہیں بہت اپ کو ویلکم شالی مار میں آپ آئی ہیں کافی عرصہ بات اور کیسا لگا آپ کو یہاں پر ڈراما کر کے یہاں پر ڈراما کر کے بہت اچھا لگا ہے ہمارا جو ڈراما تھا بہت اچھا اور سپر ہٹ گیا ہے پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے ایک دفعہ اس سے بھی ڈبل مزا آیا سپر ڈوپر ڈراما گیا ہمارا بہت اچھا مطلب ہمیں امید بھی نہیں تھی ہمارے گیلری تک پھول تھے اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھی اچھا ڈراما جائے نیکسٹ ڈراما بھی ہمارا ادھر ہی ہے انشاءاللہ ہم نے گانوں کی بھی اچھی مطلب کیاری کی ہوئی ہے ہماری ٹیم بھی اچھی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو ابھی شو تھے ہمارے اس کی نسبت جو نیکسٹ شو ہے وہ اچھی ہوں فراہ خان اور کومل خان آج دونوں بینیں اداکارہ نہ ہوتی اور کیا اگر ہوتی میں ہاؤس وائف ہوتی ہاؤس وائف ہوتی اور میں اداکار نہ ہوتی میں پھر بھی اداکار ہوتی کیونکہ مجھے اداکاری کا بہت شوک تھا گھر میں بھی اداکاری کرتی رہتی ہے نا میں سکول لائف میں بھی اپنی مطلب وہاں پہ بڑے شوک سے لیتی تھی حصہ اس طرح ہی کاموں میں تو میں تو پھر بھی اداکار ہوتی میں گھر میں بیٹھ کے بھی اداکاری ہی کرتی آپ دونوں کو کون سا حکمران پسند ہے مجھے نواز شریف زندہ بار کیا خاصیت ہم دون ان میں وہ بہت اچھے ہیں وہ ان کی خاصیت ہم سے نا پوچھیں ہم تو طریفے کر 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 مطلب لمبی لمبی پٹیاں پڑھ دیں گے درستہ میرا بابا ماما مطلب ہماری فیملی ان کو سپورٹ کرتی ہے خاصیت یہ ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتی کچھ اچھا ہوگا تو سپورٹ کرتی لیکن اس لئے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہماری فیملی ان کے ساتھ ہیں آپ دونوں نے ایک تھیٹر کب سے جوائن کی ہے ہم میں ہو گئی ہیں چار سے پانچ ساتھ تقریباً زیادہ مزہ کس تھیٹر میں آیا آپ کو مزہ اصل میں ایک تھیٹر نہیں ہے بہت سارے تھیٹر ہیں جن میں مزہ ہے جس میں فیصلہ باد ہے جس میں گجرہ والا ہے جس میں لہور ہے اور بھی بہت اچھے ساتھ زیادہ میں مزہ آتا ہے مطلب ہم جہاں کام کرتی ہیں جہاں زیادہ کرتی ہیں ادھر مزہ آتا ہے ایمی آرکان ساتھ کا باد ملتان فیصلہ مطلب ساہی وال ان جگہوں پر ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے زیادہ پیار کہاں سے ملا ہے؟ سب سے زیادہ سچ بتانا چاہیے وہ امی ساتھ کا باد سے آپ ڈراما بھی پروڈیوز کرتی ہیں جی جی ڈراما بھی پروڈیوز کرتی ہیں تو کیسا معافضہ ملتا آپ کو وہاں سے ڈراما پروڈیوز کر کے ہم لوس میں ہی جاتی ہیں ڈراما کر کے ہی فائدہ ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈراما ہمارا اچھا چلا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا کہ لوس بھی ہو جاتا ہے وہ تو زیادہ سبادہ کاروں بار ایسا ہوتا ہے جب پہلی بار ڈراما کیا کتنا معافضہ ملا تھا آپ کو اور آپ کو جب پہلی دفعہ میں نے ڈراما کیا تھا ڈاکٹر رجمل صاحب کا ڈراما تھا وہ ڈریکٹر تھے انہوں نے ہمیں کسٹ کیا فرسٹ ڈراما تھا اور مجھے بیس ہزار پیمنٹ ملی تھی اور جب بیس ہزار پیمنٹ ملی کہ میں اتنی خوش تھی میں اتنی خوش تھی جس کی کوئی حد نہیں میں نے پیمنٹ لی پھر میں نے جا کے گھر دی اور میں بہت خوش رہی میں نے کہا واو پیمنٹ ملی تھی آپ کو کتنا ملا تھا تقریب میں ایسی یہی لگا دیں کیا لیا تھا ان پیسوں سے ان پیسوں سے میں بتاؤں میں نے کہا لیا تھا میں نے جا کے سب سے پہلے ماما کو دیئے تھے پیسے باقی جو دس عداد تھا وہ ماما نے مجھے دیا اس میں سے میں نے ایک پینچر لی تھی اور میرے سکول کی جو فیس تھی وہ دی تھی میں نے میں تب مطلب سکول میں تھی تقریبا میٹرک کر رہی تھی کس عداد اکارہ کے ساتھ کام کرنے کا مزا ہے آپ کو ایکٹر مطلب کے میل میں میل میں فی میل میں نسیم ویکی صاحب کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ بہت مزا ہے کیسر پیا کے ساتھ ہم نے کام کیا ان کے ساتھ بہت مزا ہے اور بھی ایکٹرس جو ہے جتنے بھی سینئر ہیں ان کے ساتھ کام کرنے بہت اچھا لگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسے کام کرنے ان سے سیکھنے کوئی ملے کونسی عدہ کار ہے جو فہاشی اور ورگل کرتی ہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ایسی ایکٹرس ہیں جو اپنے آپ کو مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان رہیں جو تھوڑی ایسی پرانی ہو رہی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جو کرتی ہیں فہاشی بلگر کرتی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی آپ ان کے لئے ہمارا کوئی پیغام یہ وہ خود ہی سمجھیں ان کی پیغام یہ ہے کہ مطلب وہ اگر کرتی ہیں وہ کسی مجبوری کے طاحت کرتی ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو کلیپ کم ہو رہی ہوتی ہے یا مطلب پبلک لائک نہیں کر رہی ہوتی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو ایٹم سونگ کریں مطلب چار لڑکے ان کے ساتھ اٹھ رکھ لیں اگر ڈیسنگ انہوں نے کچھ اور کی ہوئی کچھ چینجنگ لائیں کہ کوشش کریں کہ ان کو اسی کام سے ہی کلیپ ملجائے اور اچھی پیمٹ ملے مطلب وہ برائی کی طرف جانے سے بہتر ہے مطلب محنت کر لیں کبھی دونوں بہنوں کے ساتھ کوئی جیلس پان ہوئی ہے جیلسی ہوئی کسی نے جیلس پان ہوئی ہم میں ایک چیز ہوئی ہے زیادہ جو ہی ہے وہ محبت ہے ہماری پیار بڑھتا ہے ہماری جیلسی نہیں ہوتی شادی کس کی ہوئی ہے دونوں میں سے دونوں کی نہیں شادی کو نہیں کی ابھی شادی ابھی بس پلان ہے کریں گے جلدی پلان ہے ابھی میرا نہیں ہے صرف ہیسی یہ آپ ہیں یا آپ ہیں یہ ہے چوٹی میں ہوں مطلب کہ ایک سال پر فرق ہے کو زیادہ نہیں کبھی کسی نے گفٹ دیا ہو ہائے بے شمار گفٹ تو بہت زیادہ ہمیں گفٹ تو بہت ملتے ہیں کتنی مالیت کا پانچ سات لاکھ اس سے زیادہ ملتے ہیں مطلب گفٹ تو بہت ہیں ابھی ہر چیز تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں گفٹ تو بہت ملتے ہیں ہمیں گفٹ تو ملتے ہیں ہم جس شو بیز میں ہیں فینز ہوتے ہیں تو وہ اپنی خوشی سے کچھ بھی دے سکتے ہیں کوئی گوڑڈ میں دے سکتے ہیں موبائل دے سکتے ہیں آپ کو پتے ہیں آج کل جو موبائل اگر کوئی گفٹ کرتا ہے تو چار لاکھ پانچ لاکھ میں تو موبائل آ رہا ہے اس سے کم کا تو موبائل نہیں ہے کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو شوک سے کیا کھاتی ہیں شوک سے ہم مطلب کہ زیادہ روکی سالن یا سبزی وغیرہ اگر کچھ خاص کچھ کھانے میں پسند ہے وہ مجھے پراٹھا بود پسند ہے میں آپ ساتھیوں مجھے جو گرمیوں میں پسند ہے وہ بینڈی اور چیکن مکس مطلب بہت مزی نکمی ہے میں کچھ بھی پکا سکتی میں ہمیں گزارا ہزارا کر لیتے ہیں انڈی چیکن بہت اچھا بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند بہت ہے یہ نکمی ہے جو بھی کرتی اچھا کرتی مجھے نہیں آتی میں کچھ بھی نہ پکاتی ہوں اپنے مداحوں کو لاشٹ میں کیا پیغام دیں گی اور انر پاکستان کے ناظرین کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی سب سے پہلے تو میں انر پاکستان کا شکریہ دا کروں گی کہ وہ ہمیں پبلک کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ ہے کہ ہمارے طرف کرواتے ہیں اور دوسرا پبلک ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگ یہاں پر ڈراما کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کیا کریں آئیں ہمارا ڈراما دیکھیں ہم مطلب عرصے بعد آئے ہیں اور ہم چاہرے کہ ہم ادھر کام کریں تو ہمیں مطلب سپورٹ کریں کہ ہمیں مطلب کی ریسپشن اچھی ہو اور آپ لوگ ڈراما دیکھنے آئے ہمیں اتنا کافی ہے شکریہ